اسلام علیکم یوٹیوب فیملی تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک روکی ایسٹری ویڈیوز شیئر کرنے والی ہوں بہت زیادہ سمپل سا آئی میک اپ لوگ ہے اس کے لیے ہم سب سے پہلے اپنے آئی برو کو سیٹ کریں گے میں آئی برو کو سیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ فیس اٹ کا پیلٹ جیوز کر رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نہ بہت زیادہ بلیک ہے نہ براؤن ہے دونوں مکس میں ک بیک کلر یوز کریں گے تو وہ بھی بہت آور لگے گا اگر براؤن کلر یوز کریں گے تو وہ بھی بہت آور لگے گا اس طرح سے ہم اپنے آئی برو کو سیٹ کریں گے اس کے بعد میں کنسیلر لوں گی مس روز کا اور بیچ کلر لے رہی ہوں یہاں پہ میں آئی برو کو سیٹ کرنے کے لیے اور اس کو اچھے طریقے سے اپلیکیشن کریں گے آپ کوئی سا بھی کنسیلر جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ کوشش کریں کہ بہت فیر میں نہ ہو ورنہ وہ بہت آور سا جو ہے وہ لک دیتا ہے اس وجہ سے آپ اس ٹائپ کا جو کلر ہے وہ یوز کریں جو آپ کی سکن ٹون سے ایک ٹون جو ہے وہ لائٹ ہو اور اس طرح سے اپنے پورے کنسیلر کو آپ اپنی آئی برو کی شیپ کے مطابق لگائیں گے اس کے بعد یہ فیز آپ برچ لوں گی اس کے ساتھ جسے طریقے سے تمام کنسیلر کی بلینڈنگ کروں گی آپ بیوٹی بلینڈر سے بھی کر سکتے ہیں بلینڈنگ وہ آپ کے اپنی مرضی ہے اس کے بعد میں اپنے ڈال سرک کو کور اپ کرنے کے لیے کنسیلر ی کروں گی لیکن یہاں پہ آپ کو کونٹی بہت میکسیمم سی لینی ہے ورنہ آپ کی جو لائنز ہیں وہ بہت زیادہ پرومینٹ ہونے لگ جاتی ہیں تو اگر آپ اس کو فیونگر کے ساتھ ٹیپ ٹیپ کر کے اپلائے کریں گے تو بہت اچھے سے ہوگا اور کریک بھی نہیں آئیں گے اور اس طرح سے میں پورے کنسیلر کو جو ہے پر آئیز پہ ارجسٹ کروں گی اور نیکس جو ہے وہ گلمرس فیس کا یہ فیس پاورڈر لگوں گی اور اچھے تکے سے اس کو اپنے پوری آئیز پہ اچھے تکے سے سپلیٹ کروں گی تاکہ میری جو کنسیلر ہے وہ ایک طرح سے لوک ہو جائے اور ہم اچھے تکے سے ورک کر سکیں اور نیکس جو ہے میں آئی شیڈو پیلٹ لے رہی ہوں اور یہ بہت زیادہ پیلٹ ہے اس کے کلر بہت اچھے ہیں اور یہاں پہ لائٹ سا جو ہے گلیٹر کلر میں یہاں پہ یوز کروں گی ہائی لائٹ کے لیے اپنے برو بون ایریا کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس کے بعد تھوڑا سا ڈارک براؤن کلر لیں گے اس کو بلینڈنگ پ یہ آپ کو ایک جگہ پہ کلر کو رکھنا نہیں ہے آؤٹر سائٹ سے لگانا ہے اور اچھے تکے سے بلینڈ کرنا ہے تاکہ آپ کی جو لک ہے وہ بہت زیادہ نیٹ اور اچھی ہے اور بلینڈنگ پریش کو تھوڑا سا آپ جو ہے وہ دور سے پکڑ کے بلینڈ کریں گے تو وہ بہت زیادہ بلینڈنگ لک دیتا ہے اس کے بعد میٹیلیک کر لوں گی یہاں پہ میں کیونکہ میں یہاں پہ تیرے بین ڈراما کی جو جمنا زیادی کی انسپائر لک کر رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی لک بہت سیمپل سی ہے اور اس کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے میں اس طرح سے لک کو کریئٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ ہماری سیمپل سی بیوٹیفل سی لک جو ہے وہ کریئٹ ہو جائے اور بلکل سیمپل سا لائنر بھی انہوں نے لگایا تھا اسی طرح سے ہم سیمپل سا آئی لائنر کریئٹ کریں گے اور اس کو اپنے پوری آئیز پہ جو ہے وہ اپنا لگانا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ کاجل پینسل بھی یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ اپنا جو آئی لائنر ہے جیل لائنر وہ یوز کر رہی ہے اس کو اچھا طریقے سے لگانے کے بعد تھوڑا سا اس کو میں بلینڈ بھی کر رہی ہوں تاکہ تھوڑی سی بلینڈڈ سی لک آئے اور نیکس جو ہے ہم اپنی وارٹر لائن کے ساتھ بھی ایک بلیک سی لائن درو کریں گے آپ چاہیں تو کاجل پینسل کے ساتھ لائن کو درو کر سکتے ہیں میں تھوڑا سا کاجل کے ساتھ انہینس کروں گی اس کے بعد کاجل پینسل سے اس کو جو ہے وہ اور زیادہ اچھے چکے سے کلیئر کروں گ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہم تھوڑی سی ڈاک سی شیپ جو ہے وہ دیں گے اس کے پاس گلمری فیس کا مسکارا یوز کر رہی ہوں بہت عبدت مسکارا ہے آپر لائشز اور لائی لائشز دونوں پر اپلیکیشن کریں گے اور لائشز بہت سیمپل سی لائٹ سے ہم نے یوز کرنی ہے بہت ہیوی والی لائشز یوز نہیں کرنی ہے کیونکہ ان کی لک میں بھی بلکل سی لائشز ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہ والی سیمپل سی لائشز یوز کر رہی ہوں اور یہ یہ ہماری فائنل لک ہے حب سو کہ آپ لوگوں کو آج کے یہ فائنل لک بھی اچھا لگے گا تھوڑا سا ان سے میچ کرنے کی کوشش کی ہے اگر آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور انسٹرگرام پر ضرور فولو کیجئے گا اپنی دعا میں بہت سارا یاد دیکھے گا انشاءاللہ نیکس ملیں گے اللہ حافظ